اسلام علیکم دوستو لاولینڈ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید دوستو دنیا کے تمام لوگوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ جو جنوں کی موجود کی کا اعتراف کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو جنوں کی حقیقت کو جھوٹ مانتے ہیں تاہم یہ حقیقت ہے کہ جن اس دنیا میں موجود ہیں اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے ہمارے گرد و نوا میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں اور اس کے پاس جانے سے بھی گریز کرتے ہیں انہیں اس بات کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ بھوت موجود ہیں یا نہیں لیکن ایک ڈر انہیں اس طرح کے گھروں کے پاس بھی نہیں جانے دیتا آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ پر اسرار گھروں کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو اب شروع کرتے ہیں پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے نمبر 5 ولسکا ایکس مرڈر ہاؤس آئیوہ اس گھر میں حادثات کا آغاز دس جون انیس سو بارہ میں ہوا اس علاقے کا معروف اور امیر ترین آدمی ایک رات اپنی بیوی اور چار بچوں کے ساتھ سو رہا تھا جب اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس کے دوست جو اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے انہیں بھی مار دیا گیا کسی نے کلہاری سے یہ قتل کیے تھے لیکن انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ گھر میں سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے آج بھی اس کو بھوتیاں گھر مانا جاتا ہے کیونکہ اس رات قاتل کا کوئی نشان نہیں مل سکا تھا اب یہ بھوتوں کا ایک میوزیم بن چکا ہے اور بہادر ترین لوگ ہی اس گھر میں رہ سکتے ہیں نمبر 4 وینچیسٹر میسٹری ہاؤس کیلیفورنیا وینچیسٹر دنیا بھر میں رائفلز اور شوٹ گنز کے موجد کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کی کمپنی نے رائفلز کو ایک نیا روک دیا اور اسی سے یہ کمپنی دنیا بھر میں مشہور ہوئی لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ان بندوقوں سے کتنے لوگوں کی جانے گئیں وینچیسٹر کے بیٹے کی موت کے بعد اس کی بیوی سائرہ وینچیسٹر کو گھر میں کسی کی موجود کی کا احساس ہونے لگا اس کا خیال تھا کہ وینچیسٹر کمپنی کی رائفلز سے مرنے والے ہم سے بدلارینیں آئیں اس نے اپنی ایک دوست کے مشورے پر ایک گھر بنایا جو کہ حقیقت میں ایک بھول بلئیہ لگتا تھا سائرہ نے یہ گھر بغیر کسی کی مدد کے خود بنوایا اس دن کے بعد وہ گھر سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا آج بھی اس گھر میں جانے والوں کو کسی کی موجود کی کا احساس ہوتا ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ وہ بھوت اس بھول بلئیہ سے کبھی نہیں نکل سکتے اس گھر کے پاس سے گزرنے والوں نے کبھی بھی اس گھر پر توجہ نہ دی کیونکہ یہ بھی اس علاقے کی باقی گھروں کی طرح ہیں لیکن ہم نے بہت ہی خاص وجہ سے اسے اپنے لسٹ میں شامل کیا ہے یہ گھر ایک ڈاکٹر کا تھا دوسری منزل پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا جبکہ فرسٹ فلوڈ پر اس نے ایک آپریشن تھیٹر بنا رکھا تھا ایک سلی نامی لڑکی اس کے گھر میں آپریشن کے دوران ماری گئی اور اسی کے نام پر اس گھر کا نام بھی سلی رکھا گیا انیس سو ترانوے میں ایک کپل نے یہ گھر خریدا لیکن وہ اس گھر میں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے کتہ بلا وجہ مسلسل بھونکی جا رہا تھا اور اسی دوران گھر میں آگ لگ گئی لیکن ان کی موت کی وجہ آگ نہیں تھی بلکہ آدمی کے جسم پر نشانات ملے تھے جو ثابت کرتے تھے کہ اس کا گلہ دبا کر مارا گیا ہے یہ گھر ایک پرانے قبرستان کی جگہ خرید کر بنایا گیا اس سے پہلے اسی طرح کا ایک گھر یہاں موجود تھا جس کے بارے میں کافی بھوتیاں کس سے مشہور تھے یہی بات اس جگہ کو مزید خوفناک بناتی ہے اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے اس گھر کی سیر نہیں کرتے اس گھر کی بھی ایک خوفناک کہانی ہے دوہزار پانچ میں لوگوں کو اس بات کا اس وقت پتا چلا جب امریکہ کے ایک نیوز نے اسے دنیا کا سب سے بڑا بھوتیا گرب قرار دیا یہ گھر اٹھانہ سو ستاون میں تعمیر کیا گیا اور وقت گزننے کے ساتھ ساتھ تین لوگوں کی اس گھر میں امواد ہوئیں اس گھر میں جانے والے سیاہوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار دروازے پر دستک کے علاوہ اس گھر کی رہداریوں میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس گھر میں رہ رہا ہو شاید یہ ٹوم ربنسن یا جیمز ینکی کا سایہ ہو جنہیں کتابیں چرانے کے جرم میں اسی گھر کے ایک کمرے میں پھانسی دے دی گئی تھی ایسے بہت ہی کم گھر ہوتے ہیں جہاں بھوت وغیرہ کو کیمرے میں کیپچر کیا جا سکتا ہے ہماری لسٹ کی آخری جگہ ایسی ہی ہے اس کے علاوہ اسے امریکہ کے سب سے ہاؤنٹڈ ہاؤسز میں شمار کیا جاتا ہے کہانی کا آغاز ایک لونڈی سے ہوتا ہے جس کا نام کلائی تھا ایک دن اپنے مالک کے کمرے کے باہر مالک کی باتیں سنتی وہ پکڑی گئی اس کے مالک نے اس پر کافی ظلم کیا انتقام کی آگ میں بھڑکتی کلائی نے اپنے مالک کے لیے ادزہیلا کے اکتیار کیا جو کہ غلطی سے اس کے بیوی بچوں نے کھا لیا اس پر مالک کو بہت غصہ آیا اس نے ان تمام غلاموں کے سرکلم کر دیے جن پر اسے شک تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے کلائی پر شک نہیں ہوا لیکن وہ بھی نہ بچ سکی اور وہی زہیلا کی کھا کر اس نے خودکشی کر لی اس دن کے بعد اس گھر میں جانے والوں کو بھوت نظر آنے لگا بہت سے سیاہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے اس گھر میں بھوت کو دیکھا ہے اگر آپ ان گھروں میں سے کسی گھر میں بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں لاؤڈ لینڈ آپ کی ٹکٹ کا انتظام کرے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ حافظ